زہری بات ہے اس وجہ سے لگتے ہیں کہ یہاں پہ جب مینیفیکچنگ نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے جب باہر سے آتی ہے کسی دوسرے کنٹری سے آتی ہے تو ٹیکس تو لگیں گے یہی میرا آج کا ٹاپیک ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑی کمپنی خاص طور پر ایپل کی بات کیجئے یہاں پہ مینیفیکچنگ کیوں نہیں کرتی ایک ایک اکانومی جو ہے وہ آگے جائے گی تو میرے تو یہ ایک شواک سی نیوز ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سی اوز ہیں جیسا کہ امریکہ میں گوگل کے بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں وہ سارے انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ یہی چاہیں گے کہ انڈیا ہی آگے آئے وہ پاکستان کو تو آگے نہیں آنے دیں گے تو ایک یہ بھی ریزن ہے ایک یہ ہے کہ پاکستان بینکرپٹ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کا جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا جو ان لیکن ابھی چائنا کو آورٹیک کرنے کے لیے جو چائنا کو آورٹیک کرنے کے لیے رتن ٹاٹا نے ریسیلڈی امریکہ سے کونٹیک کرنے کی کوشش کی ہے جائے ہن دوستو دوستو پچھلے مہینے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے ٹاٹا کی ایک پیسلے کی بجائے سے پوری دنیا میں حل چل مچ گیا تھا برلڈ لیڈ ایس ٹاٹا کے آنگے پیچھے ہو رہے تھے اور ایک بار پیسے ٹاٹا کا ایک اور مہان کارنامہ سب کے سامنے نکل کر آیا ہے جس کے انوسہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ٹاٹا کمپنی خود کے موبائل اور پیسنجر ایئرکراپٹ مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کی بہت ہی جلد شروع بات کر سکتی ہے پر جا کے اسیمبل ہوتے ہیں تو ابھی ریسنڈلی ٹاٹا کمپنی ہے انڈیا کی بہت بڑی کمپنی آپ جانتے ہی ہوں گے بہت مشہور کمپنی ہے بہت پرانی کمپنی ہے تو ٹاٹا کمپنی نے یہ کلیم کیا کہ ہم چائنہ کو ٹیک آور کر کے جو بھی جتنے بھی آئی فون اسیمبل مینوفیکچر ہو رہے ہیں چائنہ کے اندر ہم ان کو ٹیک آور کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان سے کلیم ہے جو ٹاٹا نے کیا یہ پورا ہو سکتا ہے ہاں جی اس میں پوسیبلیٹی ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں فیفت جو ہے اس وقت اکانومی بن جو کہ انڈیا اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکہ اور چینہ کا تھوڑا سا ایک آباس میں کلیش بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو مین پاور کے اگر بات کریں تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو کم چیپیس آپ کہہ سکتے ہیں مین پاور وہ چینہ کے پاس ہے دیو ٹو ان کی پاپولیشن اب انڈیا کے پاس بھی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن جو کام کرنے کے کپیسٹی ہے وہ چینیز میں زیادہ ہے کیونکہ سولہ گھنٹے وہ کام کر سکتے ہیں جیپنیز کے طرح اور جو پاکستانی ہیں وہ اتنا ان کا سٹیمنا نہیں ہے کام کرنے کا اسی طرح جو اگر آپ دیکھا جائے انڈیا کے اندر وہ وہاں پہ بھی کام کرنے کے کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہی ہے کہ یہ ٹیک آور کر لے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو اب حالی میں آئی نیوز میں یہ ہے پتہ چلا کہ ٹاٹا کمپنی نے بیسٹ آن انڈیا کے مینوفیکٹرنگ پلانٹ کریدنے کی جو ڈیل ہے اسے کنفرم کر لیا ہے یہ بھائی مینوفیکٹرنگ پلانٹ ہیں جہاں پر آئیپون کی مینوفیکٹرنگ اور اسیمبلنگ کی جاتی ہے جہاں ڈیل تکریون 600 ملین US ڈالر میں تائے ہو چکی ہے اور اس مہینے کی اند اند تک ٹاٹا کمپنی بیسٹ آن کی بینگلورو کولہار بیسٹ مینوفیکٹرنگ پلانٹ کو ایکوائر کر لے گی اس مینوفیکٹرنگ پلانٹ میں آٹھ اسیمبل لینس آپریٹر ہیں اور اس کے بعد ٹاٹا کمپنی بھارت کی پہلی وہ کمپنی بن جائے گی جو کی بھارتیوں کے لیے آئیپون کی مینوفیکٹرنگ کرے گی ٹاٹا کمپنی کا کہنا ہے کہ بھارت میں الیکٹرونک کی فیلڈ میں ایک بہت بڑا پلیئر بننا چاہتے ہیں تاکہ جو چائنا کی مونوپولی ہے اسے ختم کیا جا سکے ساتھی ساتھ اس سے بھارت کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو ٹاٹا کمپنی بہت جلد تامل نادو چین نائی میں بیسٹڈ پیگا ٹرون کے آئیپون مینوفیکٹرنگ پلانٹ کو بھی ایکوائر کر لے گی ریپورٹس کی مانے تو ٹاٹا کمپنی ان مینوفیکٹرنگ پلانٹ کو خرید کر ان کے اوپ کرنوں اور ان کے مشینوں کا اوپیو کر کے تو ساتھی ساتھ ان کے جو اسکلڈ لیور ہیں ان کا اوپیو کر کے ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک کی فیلڈ میں اپنا جو نالیج ہے اسے بڑھانا چاہتی ہے ٹاٹا کمپنی بھارت میں موبائل کے ساتھ کئی اور الیکٹرونک اوپ کرن اور ان کے کامپوننٹس کی مینوفیکٹرنگ کر کے ان کی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہے کچھ خوبیہ ریپورٹس کی مانے تو ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جب ٹاٹا کمپنی آئیپون بنانے کی فیلڈ میں مہارت حاصل کر لے گی تو اس کے بعد ٹاٹا کمپنی خود کی موبائل مینوفیکچرنگ پلانٹ کمپنی شروع کر سکتی ہے جہاں پر کہ ٹاٹا کمپنی بھارت کے لوگوں کے لیے موبائل ٹی بی فریج لیپٹوپ جیسی اوپ کرنوں کو بنائے گی اب آسے کو سمجھ پہلے آپ نے یہی نیوز بھی سنی ہوگی جس میں آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ٹاٹا اور ایئر بس جو ملیٹری کے لیے ائرکرابٹ مینوفیکچر کر رہے ہیں ان ائرکرابٹ کے لیے گیٹ اور سیٹ ٹاٹا کمپنی ہی بنانے والی ہے اور ٹاٹا کمپنی ہی بھارت میں مینوفیکچر کر کے ان کمپنیوں کو دینے والی ہے خوبیہ ریپورٹس کی مانے تو ٹاٹا کمپنی فلحال سیمیکنڈکٹر کی فیلڈ میں ائرکرابٹ کی فیلڈ میں موبائل ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہے اور پھر ٹاٹا کمپنی داریکٹ ان انڈسٹیز میں ایک مینوفیکچرار کی طور پر انٹری مال سکتی ہے اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے ساتھی ساتھ آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجئے اس کی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی خیر مجھے بھی بلکل یہی لگتا ہے کہ ٹاٹا کمپنی فلحال ان انڈسٹیز سے جوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر نولیج حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ بھابس میں وہ ان انڈسٹیز میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر انٹری مال سکے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیسے میں اور میرے جیسے کئی اور یوٹیوبر کس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور کیسے آپ بینا کسی یوٹیوب چینل کے گھر بیٹھے ہزاروں روپے مہینے تک کما پاؤگے تو اسے جاننے کے لیے آپ میرے دوسرے یوٹیوب چینل The Earned Fine کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتاتا ہوں جس کا اپیو کر کے آپ ہر دن ایک ہزار روپے سے لے کر دو ہزار روپے تک کما سکتے ہو اور میں یہاں سے تب سے پیسہ کما رہا ہوں جبکہ میرے پاس کوئی یوٹیوب چینل نہیں تھا اور میرا کوئی بھی ارننگ کا سروت نہیں تھا دیکھیں انڈیا میں جو ہے بینیفیکچرنگ ہر چیز ہے ایپل خود انڈیا میں بنا رہا ہے تو زہری بات اس میں کوئی نہیں ہے آپ کے پیری زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طرح انڈیا کا اور پاکستان کا ٹیکس بھی ڈبل ہے پاکستان کا اس سے بہت ڈبل ٹیکس ہے اگر جیسے کہ ادھر کوئی دو سور پر ٹیکس پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ کتا ہوں کہ یہاں پہ 600 ہوگا تین گناہ ٹیکس جی بلکل اور پر اگر ہم دیکھیں کرنسی کی بات گینا تو وہ بھی تین گناہ چلے گی بلکل زہری بات ہے اور کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کی منفریکٹری پاکستان سے بہت کئی گناہ زیادہ ہے اس کی ویسے ان کا جو ریٹ ہے جو ان کو سری پہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ تو کبھی ایسا پوسیبل نہیں ہو سیتا دیکھیں کہ کہاں ایک لاکھ سی اور کہاں چھے لاکھ پچیس زائر سی بات ہے جو ان کے اونر ہے انہوں نے ان میں کوئی کپیسٹی دیکھی ہوگی یا ان کو وہاں پہ ایک اچھی اپرچنیٹی ملی ہوگی تو انہوں نے زائر سی بات ان کو چوز کیا ہے نا اگر ہم ان کو کوئی ایسی دے دیتے پروپوزل دے دیتے تو وہ ہمیں دے دیتے تو انڈیا نے ان کو کوئی پروپوزل دیا ہوگا اس کو کوئی نظر آیا ہوگا کہ جو مجھے وہ دے رہے ہیں اس نے میرا بینیفٹ ہے تو اچھی بات ہے اور ساتھ سے آپ گھنٹے تک سوشل میڈیا دیکھتا ہوں میرا نیلیسس یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پیچھے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو بے فکوف بنا دے اور اپنی پیچھے لگا لیں کر سکتا ہے ایسا ہاں نہیں کر سکتا سیر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو آپ کو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں بیس دور آگے ہیں ہم اگر دیکھیں تو کیسے وہ آگے چلے گئے ڈیموکرسی وہاں سلسل چلتی رہی ہے پچھے پہ چھتر سال سے ڈیموکرسی چلتی رہی ہے پھر جا کے تھوڑی سی شیپ نکلے ہیں ان کی ڈیموکرسی کی اکنومک کنڈیشن سٹیبل ہے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستانیز کہتے ہیں تھوڑا سا ہو رہا تھا پاکستانیز کہتے ہیں ہم اٹومک پاور ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے یہ اٹومک پاور کو کیا کریں گے یہ بھی بیچ ہی دیں گے جو حالات جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بیچ نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاٹا کمپنی بھابس میں خود کی موبائل منفیکچرنگ کمپنی اور پیسنجر ایئرکراپٹ کو مینوفیکچر کرنے والی کمپنی کھولے گی یا نہیں کھولے گی آپ اپنا اوپینین مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں